بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وزیر آزم عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کے بارے میں ایک بہت نامناسب بات کی گئی ہے یہ نامناسب بات کی گئی ہے گھر کے ایک بھیدی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک خاتون رہنمہ سے جن کا پنجاب سے تعلق ہے اور اس میں بشرا صاحبہ پر بہتی برے الزامات بھی لگائے گئے ہیں ان کے بارے میں بہت نامناسب بات کی گئی ہے اور یہ تمام گفتگو کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنمہ ہیں پنجاب سے تعلق ہے عزمہ کاردار صاحبہ عزمہ کاردار صاحبہ کی یہ آرڈیو جو ہے وہ اب لیکٹ کال یہ انٹرنیٹ پر ووٹس اپ پر یوٹیوب پر فیس بک پر مختلف پلاتفارمز پر وائرل ہو رہی ہے اس میں جو گفتگو ہے اس کے بارے میں بعض لوگی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مبینہ طور پر عزمہ کاردار صاحبہ کی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عزمہ کاردار صاحبہ کی گفتگو ہے اور یہ ایک لیکٹ آرڈیو کال نہیں ہے یہ دو آرڈیو کالز ہیں اب یہ دو الگ الگ حصوں میں ہیں اور جو اس میں بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ جو حصہ ہے وہ ایڈیٹڈ ہے اس میں کیا کچھ ایڈیٹ کیا گیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس نے ریکارڈ کی ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں اور پھر اس کے بعد اسے وائرل کیسے کیا گیا اور اس کے کانٹینٹ پر بھی ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں بنیادی طور پر جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ چھے سے ساتھ باتیں کی گئی ہیں اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بشرا صاحبہ نے وزیراعظم عمران خان پر بنی گالا میں مکمل کنٹرول کر رکھا ہے عمران خان صاحب تک اب پارٹی کے بڑے بڑے رہنما جو ہیں ان کی رسائی بنی گالا کے اندر گھر کے اندر نہیں ہے جو فریلی اندر آ جا سکتے تھے ان کے لیے بھی وزیراعظم نے ایک حد مقرر کر دی اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے بشرا صاحبہ کہتی ہیں میں پولٹیکس میں نہیں آؤں گی آپ اپنی پولٹیکل لائف گھر میں نہیں لائیں گے اس باری میں عزمہ صاحبہ کیا کہتی ہیں سنیے عمران خان کو کہتی ہیں ازمہ صاحبہ دوسری بات یہ کرتی ہیں اپنی اس لیگ چوڑیو کال میں کہ بشرا بی بی کے پاس موقع نے مرہوم نعیم الحق کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ بتاتے تھے ان کی انڈر تو جن ہیں اس بارے میں عزمہ صاحبہ نے کیا کہا سنیے یہ میرے خان میں خان وہ مجھے نہیں ہو لگ جائے میں نے کچھا کہ آپ سبھی کیا کہ ہماری بارے میں جاتا ہوں وہ میری شکل نہیں کیا تو اسے پتا لگ جاتا ہے کہ سارا دن میں میں کس پروبلم سے گزرا ہوں وہ موقع ہے موقع کا مطلب ہے کہ وہ جن بھی ہے اس کے انڈر وہ موقع ہوتا ہے اسے پتا تو لگ جاتا ہے نا کیا ہو رہا ہے پھر وہ ایک اور بات کرتی ہیں کہ سب کے بزرگ ہیں عمران خان نے بھی اپنے اردگرد حصار بنایا ہوا ہے زرداری صاحب بکرے کاٹتے ہیں کسی کا پیر ہے کسی نے بزرگ رکھا ہوا ہے اور یہ سب جو ان کے حفاظت کرتے ہیں عمران خان صاحب نے بھی اپنے اردگرد ایک حصار بنایا ہوا ہے اور پھر وہ یہ بہت ریسنٹ ہے اس لیے کہ اس میں ارتغرل کا بھی حوالہ دے رہی ہیں اس بارے میں وہ کیا کہتی ہیں سنیئے زرداری صاحب سے نکلتا ہے چھے کالے بکرے گربان کر کے ہر زرداری ہوگی بے نظیر ہوگی لانا مشارف ان ساروں نے بزرگ رکھے ہوئے ہیں نوازشی نے رکھے ہوئے ہیں لیکن ان ساروں کو اپنی جان کا حطرہ ہوتا ہے ان ساروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اردگرد کتنی منابتہ چل رہی ہے کتنے دشمن ہیں ان کے کہ یہ سارے اپنے لیے رکھتے ہیں کون نہیں رکھتا بلکل وہ نے کہا کہ میں ایک اینے کتے سائنے کہ میں اپنے لیے رہا ہوں تو میں اپنے لیے حسار بنا لوں کہ مجھے کوئی تو پرکٹن ملے تو یہ تو دیکھنا یہ تو سارے دنیا میں وہ اردگرد دیکھ رہا دیکھ رہی ہے اردگرد دیکھ رہا 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 اپنے لیے جنڈی گلے ساتھ وہ پاور کے پاور کے لیے دنیا نے اتنا خون بہا ہے اللہ کی بنا ہے مغلوں کو دیکھنا سارے اپنے بھائیوں کو مار دیا وہ خود بیٹھنے کے لیے تخت جہہیر نے جہہیر کو قید کر دیا شاہ جہاں نے شہور جہاں ان کے ساتھ بیٹھے تخت پھر عزمہ کاردار صاحبہ جو ہیں وہ یہ شکایت کرتی ہیں یہ زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے کہ انہیں پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ شوز میں پیچھے ہٹایا جاتا ہے روکھا جاتا ہے پھر وہ دو نام لیتی ہیں منصور علی خان صاحب کا نام لیتی ہیں رزوان صاحب کا نام لیتی ہیں ان دونوں منصور علی خان صاحب کو آپ جانتے ہیں رزوان صاحب جو ہیں یہ پارٹی کے کارڈینیٹر ہیں میڈیا کی لوگوں کو جب پارٹی کا گیسٹ چاہیے ہوتا ہے پی ٹی آئے کا تو وہ پروڈیوسرز بغیرہ رزوان صاحب سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں گیسٹ اویلیبل کر دیں اور وہ پھر پارٹی کے کون کون سے لوگ ہیں یہ پارٹیوں کا اپنا پروٹیکول ہوتا ہے ہر پارٹی میں لوگ ہیں ایم کیو ایم میں ایم کیو ایم بہدر آباد میں ایم کیو ایم جو پاکستان ہے اس میں فاروق ستار کے گروپ میں پیپلز پارٹی میں یہ اپنے اپنے لوگ ہیں اور ان کی جانب سے گیسٹ سپلائی کیا جاتا ہے میڈیا ہاؤسز کو جو ایک خاص لیول تک کے گیسٹ ہیں وہ اپنی مرضی سے شوز میں نہیں جاتے پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی سے جو لوگ کلوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا بی بی ملنا ملانا ہے وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کے بڑے قریب ہیں سب جھوٹ ہیں بشرا بی بی جو ہیں وہ پرانوں کو اب بھی نواز رہی ہوں ہو سکتا ہے I don't know واللہ علم پھر اس میں آخر میں عظمان صاحبہ نے اس پوری لیکٹ کال میں ایک گفتگو میں بات ہی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ و عمران خان ساتھ ساتھ ہیں اور بہترین کارڈینیشن ہے اب میرا ٹیک کیا ہے یہ چیزیں میں نے آپ کے حوالے کر دی اپنا ٹیک آپ کو دے دوں عظمان کاردار صاحبہ نے بشرا بی بی کے بارے میں جو جنوں کی موکلوں کی بات کی ہے بہت ہی نامناسب بات ہے میں اس جو خاندان تھا خاوربانی کا صاحب کا پاک پتن میں بہت سے دوستوں کے تھوہ اس خاندان کے کچھ لوگوں کے تھوہ یہ تمام چیزیں جانتا ہوں یہ بات بالکل غلط ہے اور ایسا دعویٰ ان کی جانب سے نہیں کیا جاتا ہے دوسری بات بنی گالا میں مکمل کنٹرول کر رکھا ہے عمران خان کو کسی سے ملنے نہیں دیتی بنی گالا میں عمران خان صاحب کی ذاتی لائف ہے اور ایک ویگم کو ایک خاتون کو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے یہ ڈیمانڈ کرنے کا مکمل حق ہے اسے اس طرح سے کسی کے ساتھ کال پر بات کرنا عظمہ کاردار صاحبہ کی جانب سے نامناسب بات ہے یہ جو مواکلوں والی بات اس پر نئیم الحق صاحب کا حوالہ دے رہی ہیں یہ بھی بہت نامناسب بات کی عظمہ کاردار صاحبہ نے کیونکہ مرہوم اب اس دنیا میں نہیں کہ ان سے اس بات کی تزدیق کی جا سکے یہ جو سب کے بزرگ ہیں عمران خان نے اپنے اردگرد حسار بنایا ہوا ہے عظمہ صاحبہ یہ جو بات کر رہی ہیں تو یہ جو حسار ہے یہ وزیراعظم خود بھی بتا چکے ہم سب نے بنایا اللہ رب العزت کے کلام پر بھروسہ کرتے ہوئے آیت القرسی کا حسار ہے اور پھر اس کے بعد درود ابراہیمی کا حسار ہے اللہ رب العزت کے کلام کا حسار ہے ہم سب یہ حسار بناتے ہیں وزیراعظم خود بھی بتاتے ہیں کہ وہ درود ابراہیمی کسرت سے پڑتے ہیں یہ نامناسب باتیں کسی کے بارے میں یہ باتیں کرنا یہ غلط بات ہے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں بشرا بی بی ممکن ہے کہ کچھ پرانوں کو نواز رہی ہوں آئی ڈونڈ نو جب آپ خود کہہ رہی ہیں آئی ڈونڈ نو تو پھر آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے اب یہ بات کی کال لیک کیسے ہوئی ہے کہاں سے آئیے یہ میں آپ کو بتاؤں دو آڈیوز ہیں ایک آڈیو اور ہے میں نے آپ کو ابتداء میں بتایا تھا اس آڈیو میں وہ ایک پنجاب کی اہم ترین شخصیت کے بارے میں اور ایک سرکاری حددار کے بارے میں ان کے تعلق کے بارے میں عزمہ صاحبہ وہاں پر بھی بہت نامناسب بات کر رہی ہیں یہ دونوں چیزیں انٹرنیٹ پر چل رہی ہیں اس آڈیو کے بارے میں میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا اس کی ڈیٹیلز و اس کی چیزیں کہ وہ کیا حقائق ہیں اس کے عزمہ صاحبہ کی گفتگو اس آڈیو میں وہ بتاتی ہیں کہ چلو میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں میں شو پر پہنچ گئی ہوں تو عزمہ صاحبہ کسی شو پر پہنچی ہیں اور جو شو کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گیسٹ سے کہا جاتا ہے کہ اپنی آڈیو چیک کر آ دیں جب ان کو مائک لگ جاتا ہے اور اگر کوئی گیسٹ پہلے سے بول رہا ہو تو پینل پر موجود جہاں سے وہ آئیوی میں بات کر رہی ہوتی ہے وہ ٹیم جو پروڈیوز کر رہی ہے اس پروڈیکشن ٹیم کے کسی شخص نہیں سوچا کہ یہ بات کر رہی ہے ان کی آڈیو چیک کر لیتے ہیں اس نے ان کا مائک کا فیڈر اٹھا کے ان کی آڈیو چیک کی ہے اور اسے وہ گفتگو دلچسپ لگی اب وہاں کسی پروڈیوسر نے کسی ٹیکنیکل سٹاف کے بندے نے ان کی یہ گفتگو ریکارڈ کر لی ہے میں نے یہ چیزیں چیک کی یہ کون سا چینل ہے یہ کون افراد ہیں اس بارے میں کچھ حقائق مجھے معلوم ہیں لیکن یہ راز کی بات ہے یہ پردے کی بات ہے یہ بات میں آپ تک نہیں مجھتا تھا لیکن یہ ایک پینل پر ریکارڈ ہونے والی گفتگو ایک ٹی وی ٹاک شو میں وہاں ریکارڈ کی گئی ہے ایڈیٹڈ ہے کیونکہ اس میں وہ جو عثمہ صاحبہ دوسرے اینڈ پر موجود کالر ہے اس کی گفتگو سنتے ہو جتنی بار پاوس لیتی ہیں اسے ایڈیٹ کر دیا گیا ہے اور مسلسل ہمیں کیونکہ پھر انٹرپشن آتی ہے موضوع ذرا سا بدلتا ہے پھر بدلتا ہے پھر بدلتا ہے تو وہ تمام پاؤزز ان کے ایڈیٹ کر دیا گیا ہے ممکن ہے کچھ اور بھی اس میں ایڈیٹ کیا گیا ہے تو یہ ایڈیٹڈ گفتگو ہے عثمہ صاحبہ ایک بنیادی جو رول ہے وہ بھول گئی ہیں جیسے دنیا بھر کے سربرہان کی اپنے گفتگو دیکھئے لیک ہوتی ہے وہ رول ہے جسے ہمیں بھی میڈیا میں سکھا جاتا ہے ہمارے مائک لگتا ہے تو عثمہ صاحبہ اس بنیادی اصول کو بھول کر اپنی تمام آڈیو اپنی پارٹی کی اپنی پارٹی کے بڑوں کی بارے میں ہونے والی گفتگو جو ان کی دانست میں درست ہے لیک کروا بیٹی ہیں اور اب پارٹی ان سے پوچھے گی اس کا جواب مانگے گی دوسری آڈیو کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک اور ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں